حسی معلوم ہوگی میں جانے والے سے یہ ضرور کہوں گا میں نے یہ پہلے کہہ دیا تھا جب تقریر کی باری آئے گی تو آج لوگ اس میں رہ جائے گی اگر آپ کسی حاجہ سے جا رہے ہیں تو جا سکتے ہیں اور فوراً اپنی حاجت کو نپٹا کر جشنے گوہ سے آزم کانفریم نے شامل ہو جائیں کہ باروزے حشر ہوتو پر حسی معلوم ہوتی ہے یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے اور مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے معلوم ہے اس وقت یارہ بچکن پندرہ منٹ ہو رہا ہے کوئی ٹائم زیادہ نہیں ہوا یارہ کے بعد بارہ بچتا بارہ کے بعد ایک بچتا ہے اور کچھ گھڑی ایسی ہوتی ہے جو چوبیس بجاتے ہیں اس گھڑی سے ہمارا کوئی راپتہ کوئی تعلیم اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ گوہ سے پاک کی محبت ہمیں نبی کی محبت سے ملا دیتا ہے جب گیارنی کا مہینہ آتا ہے تو گوہ سے پاک یاد آتا ہے اور جب بارہ ربی لوبل کا مہینہ آتا ہے تو نبی کی ہمیں محبت یاد آتا ہے اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ گیارنی شریف کا مہینہ گوہ سے پاک کا مہینہ یعنی بارہ ربی لوبرش ملا دیتا ہے اور بارمی شریف کا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتا ہے پہرحال جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں اس نیر سے کہ اولاد رسول کچھ بیر میں تشریف دانے والے ہیں ایک بار ہاتھ کھا کر سب لوگ ثبوت دیں کہ ہم لوگ گلامِ گو سے آزم ہیں سب لوگ اٹھا لیں میں آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں جن کے ایک ہاتھ ہیں وہ ایک ہاتھ اٹھائے رکھیں جن کے دو ہاتھ ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں اٹھا لیا ماشاءاللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کو کڑول پتی بنا دیں سب لوگ کہیں آمین پیٹ میں درد تو نہیں ہوا آمین کہیں جو لوگ بیٹے ہیں وہ ہاتھ دوائے نیچے کر لیں اور جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں 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 ہاں سمجھ گئے باری آگئی بیٹھنے کی ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب آیا آپ لوگ حضرات محترم معلوم ہے ایک ہندو پنڈیت برمن کمار یا کہتا ہے کہ روزہ پاک سے ہو کر ہوا آتی ہے روزہ پاک سے ہو کر ہوا آتی ہے روزہ پاک سے ہو کر ہوا آتی ہے سبحان اللہ قربان جائیے ایک پنڈیت برمن کمار کون برمن کمار نبی کی رسالت کو دیکھ کر نبی کی محبت کو دیکھ کر کیا کہتا ہے معلوم ہے روزہ پاک سے ہو کر ہوا آتی ہے ہم دناگاروں کے لیے بوئے شفا لاتی ہے اور کیسے مسلم ہیں جو آقا کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں ارے یار ہم ہندو ہیں ہم کو بھی حیاتی ہے ارے یار ہم ہندو ہیں ہم کو بھی حیاتی ہے ایک اور ہندو منڈیت سومنات کیا کہتا ہے میں سابر ہوں سابر ہوں جابر نہیں سنا کان احمد ہوں باغی نہیں مجھے یہ دنیا سومنات کچھ بھی کہے میں ہندو ہوں لیکن وہابی نہیں میں ہندو ہوں لیکن وہابی نہیں حضرات مہدرم اسی مقتصر بند میں آئے خطیبہ ہندوستان خطیبہ میں مثال قاتے کفر و نجدیت حضرت اللہ مولانا مہد صاحب کی بلا فرق آبادی کا استقبال نعرے تکبیر نعرے رسالت سے کریں بلند آباس سے نعرے کا جباب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت چشنے گوھ سے آزم کان فریز نعرے تکبیر نعرے رسالت فلک سے شاہِ مدینہ کی بات ہوتی ہے جانے کہا کہا مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے اور جہاں بھی آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال وہاں پر فاطمت زہرہ کی بات